اسلام علیکم پروفیشنلز ہم آپ کو انڈسٹریل انسٹرمنٹیشن پروفیشنل کے یوٹیوب پلیٹ فارم سے کشاندید کہتے ہیں پروفیشنلز آخری ویڈیو میں ہم نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اے این ایس ای اور آئی ایس ای کس کا ایبریویشن ہے تو اس کا صحیح جواب دیا تھا انٹو ٹی وی والے بھائی نے جی ہاں اے ای ایس ای کا مطلب ہے امریکن نیشنل سٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ اور آئی ای ایس ای کا ایبریویشن ہے انٹرنیشنل سوسائیٹی آف آٹومیشن یہ ادارہ 1918 میں وجود میں آیا اور اس کا مقصد ایسے سٹینڈرڈز بنانا ہے جس سے بزنس اور لائف کوالیٹی کو بہتر بنایا جا سکے اب ہم چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف جو کہ ہے انسٹرمنٹ ہک اپ ڈرائنگ کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے انسٹرمنٹ ہک اپ ایسی ڈیٹیل ڈرائنگ ہے جو ہمیں انسٹرمنٹ کی ٹیپیکل انسٹانیشن صحیح مینوں میں بتاتی ہے تاکہ انسٹرمنٹ پروسس کے دوران پروپر طریقے سے کام کر سکیں اس میں ہمیں ٹیوب سلوپس، انسٹرمنٹ پوزیشن، سکوپ پریک یعنی یہ کون سا کام پائپنگ ڈپارٹمنٹ کا ہے اور کون سا انسٹرمنٹ ڈپارٹمنٹ کا اس کے علاوہ اس سے ہمیں اس سب مٹیریل کا بھی پتہ چلتا ہے جو انسٹرمنٹ کی انسٹالیشن میں استعمال ہونا ہے اور اس سے فٹنگ کا سائز، ٹائپ اور مٹیریل کا بھی پتہ چلتا ہے اس کے علاوہ اس سے ہمیں ہر چیز کی کونٹیٹی کا بھی پتہ چلتا ہے اس کی دو اقسام ہوتی ہیں پہلی پروسس ہکپ، اس ڈرائنگ میں ان انسٹرمنٹ کی ٹیپیکل انسٹالیشن دی گئی ہوتی ہے جو پروسس سے ڈریکٹلی کونٹیکٹ میں ہوتے ہیں جیسے کہ فلو ٹرانس میٹر، ٹیمپریچر ٹرانس میٹر، پریشر ٹرانس میٹر، لیول ٹرانس میٹر وغیرہ دوسری نیومیٹک ہکپ اس میں ان انسٹرمنٹ کی ٹیپیکل انسٹالیشن دی گئی ہوتی ہے جس میں ائر کا استعمال ہوتا ہے مثلا کنٹرول ویل وغیرہ ہکپ ڈرائنگ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ڈیپی فلو ٹرانس میٹر دیتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں کہ جائیں اسے لائن پر انسٹال کر کے آئیں تو آپ اسے کیسے انسٹال کریں گے پلانٹ پر آپ نے کچھ فلو ٹرانس میٹر پائپ لائن سے اوپر لگے دیکھی ہوں گے اور کچھ نیچے اس کی کیا وجہ ہے یہ انسٹال کرتے وقت اس بات کا کیسے پتہ چلتا ہے پھر کچھ کیپیلری ٹائپ ہوتے ہیں کچھ انٹیگرل اور کچھ ریموڈ انسٹالیشن والے ٹرانس میٹر بھی ہوتے ہیں جی ہاں اس سب کا پتہ چلتا ہے ہمیں ہکپ ڈرائنگ سے اگر آپ کو آپ کا سپروائزر کوئی ٹرانس میٹر یا کوئی انسٹالیشن کے لیے دیتا ہے تو آپ اس سے سب سے پہلے ہکپ ڈرائنگ لیں گے اور پھر انسٹالیشن کرنے جائیں گے اب ہم ڈرائنگ ریویو کر لیتے ہیں اور اسے پڑھنے کا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں یہاں سب سے نیچے اس کی ریویین ہسٹری ہوتی ہے کہ یہ ڈرائنگ کتنی دفعہ ریویو ہوئی جیسا کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو دفعہ ریویو ہوئی پہلی دفعہ دوہزار سولہ میں اور دوسری دفعہ دوہزار سترہ میں اس سے اوپر انسٹالیشن کی انسٹالیشن کے لیے استعمال ہونے والے میٹیریل کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس کا سائز، کونٹیٹی، پریشر، میٹیریل اور ریمارکس یعنی یہ پائپنگ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے یا انسٹالیشن کا کام ہے اس سے اوپر آپ کو ایک نوٹ سیکشن نظر آئے گا پھر اس کے اوپر انسٹرمنٹ کی ٹیپیکل انسٹالیشن ہے اس کے بعد انسٹرمنٹ ٹیگ نمبرز ہیں کہ کس ٹیگ کے لیے یہ ڈرائنگ استعمال ہوگی اس سے اوپر ڈاکیمنٹ نمبر پروجیکٹ نمبر فیز، سکیل اور شیٹ نمبر اس کے علاوہ پروجیکٹ کا نام، یونٹ کا نام اور کس انسٹرمنٹ کی یہ ڈرائنگ ہے اس کا نام اور کمپنی کے لوگو وغیرہ بنے ہوئے نظر آئیں گے اس میں ضروری حصہ جو سمجھنے والا ہے وہ بس ٹیپیکل انسٹالیشن اور مٹیریل ہے کچھ ٹیپریچر ٹرانسٹر انٹیگرل ماؤنٹ ہوتے ہیں یعنی وہ ڈرائنگ یا ویسل پر انسٹال ہو رہے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں اور کچھ ٹرانسٹر ریموٹ ماؤنٹ ہوتے ہیں یعنی ان کی انسٹالیشن ڈرائنگ یا ویسل پر نہیں ہوتی بلکہ اسٹینشن پر ہوتی ہے اور سینسر کی کیول اسٹینشن تک جا رہی ہوتی ہے اس کی بھی ایک مثال آپ ہی سامنے دیکھ سکتے ہیں تو جب آپ ٹیپریچر ٹرانسٹر انسٹال کرنے کے لیے جائیں تو ٹیگ ضرور دیکھ لیں اور اس ٹیگ کے مطابق اس ٹرانسٹر کی انسٹالیشن ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آیا یہ ریموٹ ماؤنٹ ہے یا انٹیگرل ماؤنٹ یہاں آپ کو سکوپ بریک بھی نظر آ رہا ہوگا یعنی فلینج تک پائپنگ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے اور اس سے اوپر انسٹومنٹ انسٹالیشن کا کام انسٹومنٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے یعنی تھرموویل پھر سینسر اس کے بعد کیبل اور ٹرانسٹر تک انسٹومنٹ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے اس کے بعد یہ ڈی پی ٹرانسٹر دیکھیں یہاں آپ کو کچھ نمبرنگ نظر آ رہی ہوگی اس کی ڈیٹیل ہم میٹیریل سیکشن میں دیکھ سکتے ہیں اگر نمبر ون ہم میٹیریل سیکشن میں دیکھیں تو یہاں اس کی ڈسکرپشن میں لکھا ہے فلینج بال ویل اس کا سائز اس کی کوانٹیٹی اور ریمارکس میں لکھا ہے کہ یہ پائپنگ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے اس کے بعد نمبر ٹو دیکھیں اس میں لکھا ہے میل کنیکٹر فیرول کمپریشن فٹنگ اس کا سائز ہاف انچ اوڈی یعنی آوٹر ڈایا اور ہاف انچ اینپٹی میل یعنی نومنل پائپ تھرڈ جو تھرڈ والی سائیڈ ہوتی ہے وہ بھی ہاف انچ اس کی کوانٹیٹی چار ہوگی اس کی پریشن ریٹنگ پانچ ہزار پی ایس آئی اور اس کا میٹیریل ایف تھری سکسٹین ہوگا اس کے بعد نمبر تین ہے سیملس ٹیوب اس کا سائز اس کی لینگت اور اس کا میٹیریل بھی یہاں دیا گیا ہے یہاں آپ کو ٹویل ریشو ون لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ سلوپ ڈیفائن کرتا ہے اس کا مطلب ہے ہر بارہ انچ کے بعد ایک انچ کا سلوپ ہوگا کچھ بھی گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو انسٹرمنٹ کی آوٹپوٹ میں بھی ایرر آنے کے چانسز ہیں یہاں نوٹ سیکشن میں یہ پوائنٹس بھی پڑھنے کے قابل ہیں تو یہ پوائنٹس آپ لوگ خود پڑھ سکتے ہیں اس میں جو اہم پوائنٹ ہے وہ نمبر ٹو ہے that DP transmitter should be installed higher than the pressure tapping point تو اس کا مطلب ہوا جب آپ ان ٹیگز والے انسٹرمنٹس کی انسٹالیشن کے لیے جائیں گے تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ انسٹرمنٹ ان ٹیپنگ پوائنٹس سے اوپر انسٹال ہونا چاہیے اس کے بعد اس flow transmitter میں material تو پہلے والا ہی ہے یہ slow pressure بھی آپ سمجھ گئے ہیں لیکن یہاں یہ نوٹ سیکشن میں دیکھیں آپ اس میں لکھا ہے for gas application یعنی انڈسٹری میں جو transmitter line سے اوپر انسٹال ہوتا ہے وہ gas application کے لیے ہوتا ہے یہاں آپ کو line پر high side اور low side بھی دکھائی گئی ہے تاکہ transmitter کی انسٹالیشن میں کوئی غلطی نہ ہو اس کے بعد اس slow transmitter کی انسٹالیشن دیکھیں پہلے والے سے بلکل ہی مختلف ہے اس کی وجہ ہم یہاں نوٹ سیکشن میں دیکھ لیتے ہیں یہاں لکھا ہے for liquid application temperature is higher than 300 degree Fahrenheit اس کا مطلب یعنی انڈسٹری میں ہمیں جو transmitter tapping point سے نیچے لگے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ liquid کی line پر لگے ہوئے ہوتے ہیں اس میں یہاں slow pressure بھی پہلے جیسا ہی ہے لیکن اس میں material کچھ اضافی استعمال ہوا ہے ہم material section میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ number 4 جو ہے یہ ہے needle valve threaded اور اس کا size pressure rating اس کی quantity اور اس کا material بھی بتایا ہوا ہے اس کے علاوہ straight union joint اور T type union بھی اس کے اندر اضافی ہیں اس کے بعد یہاں level gauge glass کی انسٹالیشن دکھائی گئی ہے اس کے بعد displacer level transmitter اس کے بعد capillary type BP level transmitter کی انسٹالیشن کچھ اس طرح سے ہوگی اس کے بعد یہ pressure gauge کی horizontal اور vertical line دونوں کی انسٹالیشن دیکھ لیں ان کی numbering کی detail آپ material section میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ بھی pressure gauges ہی ہیں لیکن ان کی انسٹالیشن پہلے والی gauges سے تھوڑی مختلف ہے اس میں یہاں آپ کو 200 mm کا pipe انسٹال کیا ہوا نظر آ رہا ہوگا اس کے علاوہ یہ lines لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ process line پر insulation کو ظاہر کرتی ہیں اس کے علاوہ باقی سب material almost same ہے بعض جگہوں پر pressure gauges اور pressure transmitters کے ساتھ اس طرح کی tube یا pipe بھی استعمال ہوتا ہے جسے ہم big tail یا سائفن کہتے ہیں اس کی تفصیل ہم کسی اور ویڈیو میں بیان کر دیں گے اس کے بعد یہاں آپ differential pressure gauge کی installation بھی دیکھ سکتے ہیں یہ differential pressure transmitter سے بالکل ملتی جوزتی ہے اس میں slow pressure بھی same ہی ہے tapping point سے اوپر انسٹال ہوگی pressure gauges کی طرح pressure transmitters کی installation بھی مختلف ہو سکتی ہے جیسا کہ یہ directly installed pressure transmitter آپ کو یہاں نظر آ رہے ہوں گے ایک horizontal line پر ایک vertical line پر جبکہ یہاں pressure transmitter کی installation بلکل مختلف ہے اس میں insulation کی وجہ سے ایک pipe کا piece استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد two way manifold کے اوپر pressure transmitter کو install کیا گیا ہے پھر کچھ ڈی پی transmitters کی installation میں ایک impulse line پر اس طرح کا two way manifold بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان numbering کی details ہم material section میں دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ہم پہلے بھی دیکھتے آئیں اس کے بعد یہ LT کی installation دیکھیں یہ دوسرے LT سے کافی مختلف ہے اس میں یہاں آپ کو ball valve پر installation لگی ہوئی نظر آ رہی ہے اس میں زیادہ تر material تو پہلے جیسا ہی ہے لیکن یہاں number six دیکھیں material میں لکھا ہوا ہے cooling container یا اسے ہم condensate pot بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ note section میں ہم number two point دیکھیں transmitter should be installed higher than the lower tapping point and T type union مطلب کہ transmitter کی installation lower tapping point سے اور اس T type union سے اوپر ہونی چاہیے اگر اس میں کچھ اونچ نیچ ہوئی transmitter low tapping point سے نیچے آ گیا یا union transmitter سے اوپر چلی گئی تو transmitter کی output میں error آ سکتا ہے تو یہاں تک تو ہم نے دیکھ لیے instrument hookup اب ہم دیکھ لیتے ہیں pneumatic hookup یہاں آپ یہ control valve کی typical installation دیکھ سکتے ہیں اس کی installation piping والے کریں گے جبکہ یہاں instrument والوں کا بس اتنا کام ہے کہ instrument header سے tube کو control valve کے regulator پر connect کرنا ہوتا ہے control valve پر positioner, regulator اور اس کی tubing وغیرہ vendor کی طرف سے انسٹال ہوئے آتے ہیں یہاں material میں آپ استعمال ہونے والے fittings اور tubes کا size, pressure rating اور material دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے on off valve کی بھی typical installation کی detail دی ہوئی ہے اس کے بعد تمام instrument کی cable connection detail بھی دی گئی ہوتی ہے جیسا کہ یہ installation دیکھ رہے ہیں material میں conduit, end bush اور gland کا size وغیرہ بتایا ہوا ہے اس میں gland کا size different ہو سکتا ہے تو cable termination سے پہلے اگر آپ مطلوبہ instrument کی یہ hookup بھی دیکھ لیں تو آپ کافی سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں اسی طرح سے یہ control valve کے لیے بھی electrical hookup دی گئی ہوتی ہے اس کے علاوہ junction box کی detail بھی دی گئی ہوتی ہے اس میں بھی gland اور conduit کا size بہت اہمیت رکھتا ہے تو professionals یہاں ہم آج کا topic close کرتے ہیں آج ہم نے کافی کچھ سیکھا اور اس instrument hookup کی اہمیت کا اندازہ لگایا لیکن اگر کہیں کچھ سمجھ نہ آیا ہو یا کوئی غلطی دیکھی ہو تو comments میں ضرور بتائیں تاکہ ہم بھی آپ سے کچھ سیکھ سکیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے topic کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی